سب سے پہلے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایف جی اے کے جو سپوکس پرسن ہے لیاقت کیسر اس کے مطلق بتائیں گے کہ ایف جی اے میں ان کے جو معاملات ہیں دوسروں کے لحساتھ جو ویل فر والے انسٹیٹوٹ والے ہیں ان کے بارے ان کا کیا موقف ہے اور وہ جو ہم نے ان سے بات چیت کی ہے وہ بھی ہم آپ کو بہت جل سنائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے لیاقت ایم کیسر کا ایف جی اے کے جو سپوکس پرسن ہے ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ہم اس کوشش میں کامیاب ہوئے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے اپنے سارے معاملات کے اوپر جو ایڈلڈ ویل فر ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر بھی ان کا جو انسٹیٹوٹ ہے اور جو ایف جی اے فل گاسپل اسیمبلی ہے جو اس کے اوپر بھی ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ پی جی اے کی جو بلبل ہے وہ کیا کارنامہ انجام دیتی ہے اور وہ جو بلبل ہے وہ کیسے ایک دم اڑ گئی اور امریکہ جا کے بیٹھ گئی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو نجم سیٹھی کی چڑیا ہے وہ بشر لکمان کی جو چڑیل ہے اور جو پرویز روشن کی آج کال ایک بلبل ہے اس نے کیا کیا مخبریاں دی کیا کہ اس نے کام کیے اس نے لوگوں کے اوپر کیسے کیسے کیچڑو چھالا جو اس نے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں معاملہ کیا تھا اور وہ کہاں پہ جا کے رکنے والا ہے ہم ان کا بھی موقف لیں گے ان کے والد کا موقف ضرور لیں گے سائمن جو ہے اس کے والد ہیں جو ڈبلی جانسن صاحب ہیں ان کے بھی سنیں گے کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں اور انہوں نے وہ کیسا سارا جو رقم ہے ایک بہت بڑی ڈالروں کی رقم ہے کیسے انہوں نے وہ اس پہ نجاز طور پر کیسے انہوں نے استعمال کی ہے اور پھر آپ نے کوشش کی ہے انٹرسیڈ والوں سے کینڈا والوں سے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ہماری ان سے کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے اور پی جی اے کے اوپر ایک پوری تفصیل کے ساتھ ہم بہت ایک بڑا اہم پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور وہ جو بینک کا ہے بی بینک کا پچھتر لاکھ والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اس میں کون لوگ شامل تھے اور یہ بھی لے کر آئیں گے یہ جو اکسہ میڈیکیور ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کا سارا اور جو موٹر سائیکلز دی گئی وہ کتنی رقم آئی تھی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سارا پی جی اے کے حوالے سے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو دو کوبرے ہیں وہ جو ایزک ٹی وی والے بلکہ جو قزدہ ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہے اس کے اوپر بھی بتائیں گے کہ ان کی کیا ڈویلمنٹ ہوئی ہے اس کیس کے مطلع کرانا انجم قتل کیس میں کیا ڈویلمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو کوئٹہ کا پی جی اے ہے جو ان کے سارے اشتدار اور وہ بلبل کا مامو وہ ان کا کیا کردار ہے ہم ان سے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام واقعات معلومات لینے کے لیے اپنے ناظرین کے لیے چونکہ وہ پبلک پرابٹی ہے جو چیز پبلک پرابٹی ہوگی وہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے اور پبلک تک لے کے جائیں گے مسیحی لوگوں تک لے کے جائیں گے کہ در حقیقت یہ معاملات کیا ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور وہ جو ہیں انام غنی صاحب ہیں آئی جی صاحب وہ اس کیس میں کس طرح دلچسپی لے رہے ہیں اور جو آئیو ہے جو رانہ انجم کا آئیو ہے اس نے کتنے پیسے لیے ہیں وہ بھی ہم اس کی پہنچ گئے ہیں اس معاملے تک اور وہ سفارش اور جو ڈالر کی چمک تھی وہ کیسے کامیاب ہوئی ہے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں لیبرٹی کانر میں پرویز روشن آپ کو ہمیشہ اچھی اچھی نئی نئے چیزیں جو کلیسیاؤں سے جو چرچے سے چیزیں ہوتی ہیں جس سے چرچ کو کوئی فائدہ ہے جو کہ چرچ کے روحانی طور پر جسمانی طور پر تلیمی طور پر جو چرچ کے لوگوں کو فائدہ ہے اس کے لیے ہمیشہ آپ کے لیے پروگرام لے کے آتا ہے اپنا وی لوگ لے کے آتا ہے لیبرٹی کانر میں پرویز روشن ایک بار پھر آپ کو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ معذرت چاہتا ہے مجھے بہت فون آئے کہ کہاں ہو کیا کر رہے ہو کیا معاملہ ہو رہا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ جیسے یہ پوری دنیا میں ایک وبا چلی ہے پینڈمک چل رہا ہے یہ جو کرونا کا تو میں بھی اس میں مجھے ویکسین لگنی تھی اس سے پہلے وہ یہاں پہ کچھ اور رواجہ جس ملک میں میں ہوں انہوں نے پوری وہ تحقیق کے بعد پوری ریسرچ کے بعد پوری صحت کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایک چیز چیک کرنے کے بعد مجھے خدا کا شکر ہے کہ میں نے وہ ویکسین جو ہے فائزر کی وہ حاصل کر لی ہے مجھے لگ چکی ہے اس لیے میں دو تین دن ایک پورا ہفتہ ہی آپ سے ڈسکنیکٹ رہا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اپنے تمام سبسکرائبر سے لائک کرنے والوں سے شیئر کرنے والوں سے سننے والوں سے لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میں بہت بہتر ہوں اور میں آپ ہر وہ جو میں نے باتیں کی ہیں کراچی کی بات بھی ہم کریں گے کراچی ڈائیسس میں جو چرچز کے الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی ہم بات کریں گے ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ جب وہ بشب صادق ڈینیل سابق جو ہے وہ اجاز انایت کے وہ جو سروس جب ان کی ہو رہی تھی ماموریل تو وہ کی اٹھ کر چلا گیا کیا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ کون سے سجائی وہاں پہ باہر آئی تھی اور اسے اٹھ کے جانا پڑا چونکہ ان کے اندر کوئی شرم تو ہے نہیں لیکن نہ انہیں کوئی شرم سے کوئی واقفیت ہے نہ ہی وہ مسیح لوگ ہیں وہ صرف ڈالر اور ایک رپاؤں کی بھاری جو ملین بلین ڈالرز ہیں اس کی کھیلوں کیلئے اس میں وہ لگے ہوئے ہیں مارڈریٹر نے اس میں کیا کردار دا کیا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور جو کوئیٹا میں ابھی صرف دو دن پہلے یہ بلکہ ایک دن پہلے سنڈے کو جو آج منڈے ہے اور اگست کے آج جو ہے وہ تھرٹی ہے تھرٹی اگست ٹونٹی ٹونٹی فرسٹ جو گزرا سنڈے ہے کل کا یعنی گزری کل اس میں وہاں پہ اس نے کیا رکد کی ہے کلین جان نے جو کہ کمیزری ہے چرچو پاکستان کا کراچی ڈیشز کا کوئیٹا میں اس نے سینڈ میری چرچ میں اس نے کیا رکد کی ہے اس پہ بھی ہم آپ کو بڑی تفصیل سے بتائیں گے لیکن اتنے موضوع جمع ہو گئے تھے اتنے معاملات جمع تھے تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے آگے بڑھوں میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا تو میری آپ سے درہاست ہے لیبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے درہاست کرتا ہے تمام دوستوں سے چاہنے والوں سے پیار کرنے والوں سے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی سبسکرائب نہیں کیا شیئر نہیں کیا لائک نہیں کیا اور اپنے کومنٹس بڑے قیمتی کومنٹس نہیں دیئے وہ ضرور دیں تاکہ میں مجھے حوصلہ ملے اور میں آپ کے لئے اچھا کام کر سکوں تو اس سے پہلے میں آپ سے اجازت چاہوں میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک بات ایک آپ کو بڑا پرانا سائیکل لطیفہ سنانا چاہتا ہوں مراسیوں کے اوپر وہ جو پاکستان کے مراسی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لیکن مجھے تو خود لوگ میرا ایک دوست ہے رانہ سرفراز وہ رائیوینڈی وہ چلا گیا ہے امریکہ میں ہوتا ہے تو اس نے کہا تھا کہ جو میراسی ہیں وہ تو پنجاب میں ہیں لیکن تو اچھ راسی پچاسی ہے میرے مطلق اس نے کہا تھا لیکن اس کا بہت شکریہ میرا دوستہ سر جی میں آج آپ کو ایک بہت ہی چھوٹا سا بہت ہی گسیا پیٹیا ایک بہت ہی پرانا ایک لطیفہ بھی سنانا چاہتا ہوں چونکہ وقت کی نزاکت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب وقت ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کی سامنے آ جاتا ہے چونکہ ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے بار بار اپنے چیزوں کو دھراتی ہے وہ ہسٹری کلاتی ہے جو اپنے خود کو بار بار ریپیٹ کرے دھرائے تو آج میں آپ کو واقعہ سنانا جا رہا ہوں جو کے چودریوں کا ہے چودری جو گجرات کے چودری ہیں وہ وزیر اعظم نائے وزیر اعظم سب کچھ وہ پاکستان کے مالک چودری گجرات والے ان کے انتعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتانے چلا ہوں کہ جب یہ چودری زہور علی صاحب کی ڈیتھ ہوئی نا ان کی ڈیتھ ہوئی اور بڑے تو ان کے گاؤں ہیں آپ کو پتا ہے پورا گجرات ان کا ہے اور بھی کئی زلیں ان کے ہیں لیکن جو گجرات جو ان کا بیسیک ہے جہاں سے وہ ان کا نیٹیو ڈسٹک ہیں وہ ان کی میں بات کر رہا ہوں تو وہاں ان کے ایک گاؤں میں جلال پور جٹا میں جب یہ خبر پہنچی کہ جی انہ کا وہ مراسی تھا ایک نا ہر شخص کو پتا چلا چوری زہور علی صاحب کی ڈیتھ ہوگی ہے تو وہ مراسی کا جو بیٹا تھا اس کا نام تفاق سے چھیما تھا چھیما مراسی تو وہ وہ اپنی باگ کر اپنی ماں کے پاس آیا کہنے لے گا ماں وہ چوری زہور علی دی ڈیتھ ہوگی ہے اس کی ڈیتھ ہوگی ہے تب وہ کون چودری بنے گا اس نے کہا بیٹا اس کا جو بیٹا ہے وہ بنے گا چودری انہیں کہ اچھا اس نے کہا ماں اگر وہ بھی مر جائے تو اس نے کہا بیٹا وہ بھی مر جائے تو پھر اس کا بیٹا بنے گا چودری انہیں کہا اچھا تو ماں جا کر اس کا بیٹا بھی مر جائے تو اس نے کہا بیٹا چھیمے چھیمے مراسی گالو بڑی گوھڑنا سونا اس سارے جلے دے بھی لوگ کی مر جاننا پڑ تون ہوں جو دری نہیں بننا جا دی تیرے دلچے گالے لا اینی بوری ہو نہیں اس گال نو زین جرہ کھلا کہ چھمیہ مراسیہ تو نہیں بننا چودری پاہمے گجرات پاہمے جلال پور جٹاں پاہمے شہر دے سارے لوگ سارے چودری مار جانا پر تو مراسیہ بچیا تو نہیں چودری بن سکتا لہذا لبرٹی کا نچتا نو سب نو سلام تے میں گزارش کرنا ہوں تک جنہ بھی میرے عزیزہ نے پینا پراہوانے دوستہ نے میرے چینل نو ڈی جی اے بی کے کے نو سبسکرائب نہیں کیتا اوکرن میں بلکل ٹھیک ہوں خدا مندہ شکریہ تاڑیاں دواما دا نتیجہ ہے کہ میں ہوں بلکل ایک فریش ہوگے وہ تمام چیزیں جو یہاں رکیان ہوں یہاں سان جنہاں جیسے گفتگو نہیں کرسکے پچھلے ہفتے وہ تھانو مزید مل دیاں رینگی اور تو اسی دیکھوگے تو اسی حقیقت تو سچائی تو واقف ہو سکوگے Thank you very much God bless you all Thank you